میں سب سے پہلے ایک پین میں لے رہی ہوں سات سو پچاس ایمل فل فیٹ ملک جو دودھ ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس میں میں دال دیمی 200 گرام پاستہ کچھا پاستہ ہے یہ اور کسی بھی شیپ کا بیوز کر سکتے ہیں اور جتنا ہم نے دودھ ڈالا ہے اب اتنا ہی اس میں ہم شامل کر دیں گے پانی اور اس کو اچھی ذرا ایک دفعہ مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر کے آپ نے پکانا ہے پندرہ منٹ کے لیے پیچ پیچ میں آپ نے اس میں چمت ضرور چلانا ہے اور دیکھیں جب پاستہ پک جائے گا تو آپ نے اس طرح کی شکل بنا لینی ہے پاستہ کی اگر دودھ ہوگا تو تیز نانچ کر کے اس کو خوش کر لینا ہے اس میں شامل کیا ہے اورنج فوڈ کلر تاکہ اس کی اچھی سی شکل بن جائے اس کو تھوڑا اٹریکٹیو بنانے کے لیے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک سیکرٹ انگریڈینٹ جو کہ ہے ایک چکن کیوب یہ آپ کے پاسٹہ کو بہت اچھا سا فلیور دے گا تو یہ ضرور آپ نے آئیڈ کرنا ہے چیکن کیوب کو کرش کر کے میں نے آئیڈ کر دیا ہے اس میں چینل کو سبسکرائب کرنا مات پھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا ایک کپ چیز چیڈر چیز یا موزریلا چیز چونسی بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ آپ اس میں ڈال دیں میں نے اس میں چیڈر چیز ڈال لی ہے اور چیز میلٹ ہونے تک اس کو صرف آپ نے کپ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کالی مرچ کا پاوڈر اپنے ذائقے کے مطابق میں نے دو چھٹکی تقریبا ایٹ کیا ہے اور مکس کر کے آپ نے آنچ کو بند کر دینا ہے مزیدار سا بہت ہی ڈیفرنٹ ہیلڈی اور کریمی پاستہ جو کہ بن جائے گا آپ کے بچوں کا فیوریٹ ریڈی ہے ضرور اس ریسپی کو آپ ٹرائے کریں خاص طور پر بچوں کو یہ پاستہ بہت پسند آتا ہے دودھ میں پکانے کی وجہ سے اس کا فلیور آم پاسچے سے بہت دیفرنٹ ہوتا ہے ضرور اس کو ٹرائے کریں آپ کو خود بھی بہت پسند آئے گا and always remember homemade is the best